ایک مرتبہ مدینہ میں ہاتھی لائے گیا تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے طالب علموں کی خواہش پر سب طالب علموں کو اجازت دے دی کہ جا کر وہ ہاتھی دیکھ کریں سارے شگرد چلے گئے سوائے ایک شگرد کے جن کا نام یحیٰ بن یحیٰ تھا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے تو اس نے کہا کہ میں اسپین سے مدینہ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ آپ سے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں ملک رحمت اللہ علیہ